اس ماہ کی سبران کے ہے آیتِ قرآن کی آؤ ہم سمیٹے لیں یہ رحمتِ رمضان کی اور سورہ جاسیہ مکمل پڑھی گئی ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں حامیم السجدہ کی تو حامیم السجدہ کی بقیہ ایسے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغعب ہے اور جیسے قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بین فرمائے کہ یہ حمل میں کیا ہے اور وضع عمل کب ہوگا ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے تو فرمائے کہ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورہ شورہ ہے اور سورہ شورہ جو ہے وہ مکی سورت ہے آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور یہ بیان فرمائے گیا ہے کہ ان کے معاملات جو ہے باہمی مشاورت سے تیہ ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ شورہ رکھا گیا تو سورہ شورہ میں بھی کئی باتیں ہیں سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی تمام خزانوں کا مالک ہے فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں بارش کا نزول ہے آسمان و زمین کی تخلیق ہے جانور کی پیدائش ہے سمندر کی پیٹ پر کشتیوں کا چلانا ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ اولاد دینی کی طاقت صرف اور سورہ اللہ تعالیٰ کی پاس ہے وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے اور جسے چاہے تو لڑکا دے اور جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے تو بانچ کر دے اسی طرح کی سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تیرہ میں اقامت دین کی حوالے سے ارشاد کرنایا کہ شرعا لکم من الدین ما وصا بھی نوحن والذی اوحینا علیکہ وما وصینا بھی ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیہ کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اور اس تاقید کے ساتھ قائم کرو کہ اس دین کو کہ اس میں تفرق نہ ہو جاؤ اس میں تفرق نہ نہ ڈالو ناظرین محترم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشاورت کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمائیں کہ جو چیزیں باہم مشاورت سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے سب سے اہم بات جو یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قبیرہ گناہوں اور بے ہیائی کے کاموں سے دامن بچا کر رکھتے ہیں یہ جو مومنین ہیں اور جتنے بھی چیزیں ہیں معاملات ان میں جہاں پر مشاورت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لازمی طور پر اس میں کیا کرتے ہیں وہ مشاورت کرتے ہیں ناظرین مہدرم اس کے بعد سورہ الزخرف ہے سورہ الزخرف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے آیت نمبر پیتیس میں لفظ زخرف آیا ہے زخرف کے لفظی معنی زیور اور متائی دنیا کے ہے سورہ زخرف میں جو ہے وہ چند باتیں ہیں آپ کے شاملے پیش خطبت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا اپنے آبا اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تقذیب کا ارشاد فرمایا بل قالوا انہا وجدنا آبانا علا امتیم و انہا علا آساریم محددون وہی کہتے تھے کہ ہم اپنے بابا باب دادا کو ایک طریقے پر ہم نے پایا ہے اور ہم اسی کے پیروکار ہیں تو جب نبی جو ہے یہ انبیاء اپنی امت کو کسی بات کی دعوت دیتی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے تو ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ہم تو ہم نے اب تک اپنے آبا اجداد کو جس راہ پر چلتے ہوئے دیکھا ہے اسی راہ پر ہم چلیں گے ہم کوئی نئی راہ اختیار نہیں کریں گے ناظرین امترین اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس مقالمے کا ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون سے مناظرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو فیرون نے بڑی بے وقفانہ دلیل بیش کی اس نے کہا ہے کہ ایک ایسا نبی ہے جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نوکر یا خادم نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی فرشتوں کی کوئی فوج نہیں ہے کیا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں تو یہ ایک بے وقفانہ دلیل جو ہے اس نے یہاں پر پیش کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سائیت میں رشاد فرمایا کہ یہ کہہ کر فران نے جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھایا اسی طریقے سے جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس طریقے سے زندگی گزاریں گے جنتی کس طرح اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے اور جہنمی کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سواریاں جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور پھر سواری پر سوار ہونے دعا بھی سکھائے فرمایا کہ اسی طریقے سے آگے سورہ دخان ہے سورہ دخان مکی سورت آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے دخان کہتے ہیں دھوئے کو اور دھوئا جو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک علامت ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن مجید کے سب سے پہلے قرآن مجید کو نزول کا ذکر فرمائے تو دو باتیں ہیں ہاں پر ایک تو قرآن مجید کا نزول بھی ہے اور دوسری شب قدر کا تذکرہ بھی اس میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے کیا گیا ہے جس میں مضبوط عمر کے فیصلے ہوں گے اسی طرح کے سے اہلِ مکہ کی ہٹ دھرمی کے نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا یہ تو سکھایا وہ مجنون ہے یعنی کہ تو جادوی باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے مطلب اپنی اس جو ہے ہٹ دھرمی پر لگے رہے ہیں اسی طرح کے جا کر اللہ تعالیٰ نے شجرِ زقوم کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا فرمایا کہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تھوڑ کا درک گناہگاروں کا کھانا ہے پگلے ہوئے تامے کی طرح اور پیٹوں میں یہ کھولے گا جیسے پکتا ہوا پانی جو ہے وہ کھولتا ہے اسی طرح سے ناگے ناظرین محترم سورہ جاسیہ جو ہے آخری سورت ہے اس آج کی ترابی کی اس کے اندر اٹھائیس آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وطرہ کل امت جاسیہ کہ اس وقت ہر گھروں جو ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ان کو دیکھ ہو گئے تو جاسیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے آسمان و زمین یا انسان جانور رات اور دن کا آنا بارش کا نزول اور ہواوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاملہ کی نشانیاں یہاں پر تقریبا ذکر کی گئی ہے اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کا مزاق اڑانے والے ان کو قیامت کے دن فراموش کر دیا جائے گا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی تو یہ آج کی ہماری بائیس بھی دراسیب ترابی کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے واہو دعوان الحمدللہ رب العالمین چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے اسمت رحمان کی آؤ ہم سمیٹے لیں یہ رحمت رمضان کی